موسیقی موسیقی حضرت اکرامی بھی ہمارے اکابلین اور ہمارے محدثین اور ہمارے حضرگان دین نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جان اور مرال کی قربانیاں دے دی لیکن آج پھر بھی گتار ہمی کو فراموش کرتے ہیں اور ہمی کو گتار کہتے ہیں حضرت اکرامی اسی کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی ایک شیر گردش کر رہا ہے واقعیتا میں نے بھی ایک حقیقت شیر کہنے کی کوشش کی ہے کہ بھارت نے بھارت کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے حضرت اکرامی واقعیتا حالات حاجرہ پر پر رہا ہے اور سبھی حضرت کی توجہ چاہتا ہوں اور اس کیس سے بھی توجہ چاہتا ہوں میرے سینئر شاہر ایک طریقے سے اس کیس پر جھچے شورا اکرام موجود ہے سب سے استاد ہوں ہیں ماشاءاللہ میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ بھارت کے لیے اپنی جان دے دیں گے توہی صاحب آپ کی توجہ اور اسی طریقے سے یہاں پر نوشے بھائی یعنی انزار اکر صاحب بھی موجود ہے اور ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں ہاں پر موجود ہے میں کن کا نام لوں اور کن کا چھوڑ دوں سب سے دیکھیں کہ بھارت کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے ارے بھارت کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے یہ گاندھی ہی بھگر سینگ اور آزاب کی دھرکی ہے ارے یہ گاندھی ہی بھگر سینگ اور آزاب کی دھرکی ہے ارے چھوچ چاپ رہو وردہ ایران بھگا دیں گے چھوچ چاپ رہو وردہ ایران ماشاءاللہ اس پیس سے تو دادو تحسین مجھے مل رہا ہو لیکن تھوڑا سا آپ لوگ بھی جھوڑ جائے تو مجھے لگے گا کہ واقعیتا میں اپنے دیار میں یہ شیر تم رہا ہوں اور مجھے پھک بھی محسوس ہوگا شیر دیکھیں کہ بھارت کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے ارے دھرکاروں میں تمہاری آقاد بتا دیں گے ارے دھرکاروں میں تمہاری آقاد بتا دیں گے دھرکاروں تمہاری آقاد بتا دیں گے یہ گاندھی اور بھگت سینگ اور آسات بھی دھرتی ہے ارے چھوٹ چاپ رہو ہو اور ایران بھگا دیں گے کیا کہنا ہے حضرت اگرامی چائے والا پڑے ہندوستان پر آج حکومت کر رہا ہے اگر ہم چاہے تو ہم بھی حکومت پر سکتے ہیں لیکن وہی چائے کے آر میں پڑے ہندوستان کے دوستوازیوں کو بے اعود پڑا رہا ہے حضرت اگرامی یہ گاندھی تیرے ذہن میں گردش کا وہاں ہو کہ یہ چائے نہیں ہوگی بھارت کی یہ پرسی ہے یہ چائے نہیں ہوگی بھارت کی یہ پرسی ہے باز اگر نہ آئے تو پرسی سے کرا دیں گے ارے تم خود ہی بھگوڑے ہو اور ہم کو دراتے ہو ارے تم خود ہی بھگوڑے ہو اور ہم کو دراتے ہو ارے ملک ہمارا ہے ہم دھول چٹا دیں گے یہ ملک ہمارا ہے ہم دھول چٹا دیں گے حضرت اگرامی حالات حاضرہ پر ایک شیل اور میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے اور ماشاءاللہ میرے رفیق محترم میرے رفا کا دادو تحصیل سے نواز رہی ہیں جن کے ساتھ میرا پچپنا یہاں گزرا ہے ماشاءاللہ اتنی محبتوں سے مجھے نواز رہی ہیں تو میرا دیو مائک چھوڑنے کا نہیں کر رہا لیکن وہ مجھے اس سکام کا اجازت نہیں دے رہا حضرت اگرامی ایک شور ہے یہ ہے کہ آج پڑے ہندوستان میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے کچھ حقیقت دی ہے اور کچھ پسانہ دی ہے حضرت اگرامی آج ہم مسلمانوں کو کتا رہا جا جائے ہیں لیکن آج ہندوستان میں اگر آکسیزن کی ضرورت پری تو مسلمان ممالک مسلم ممالک نے یہ ہمارے بھارت کی مدد اور مصرح فرمائی لیکن آج اس کے لیول کو ختم کر کے ریلائنس کا لیول لگایا جا رہا ہے اور حضرت اگرامی اسی اور نبیٹن آکسیزن مسلم ممالک اس ہندوستان کو مدد کے طور پر دیا لیکن یہاں کے لوگ اور اکتار لوگ اس کام پر فراموش کر رہے ہیں اس لیے میرے ذہن میں ایک شیر کرتشکل رہا ہے کہ جب جب بھارت میں نفر کی آبو ہوا ہوتی ہے جب جب بھارت میں نفر کی آبو ہوا ہوتی ہے تب تب مدینہ سے محبت کی صدا ہوتی ہے جب جب بھارت میں نفر کی آبو ہوا ہوتی ہے تب تب مدینہ سے محبت کی صدا ہوتی ہے کرونا کی وبا سے پریشان ہوا جب ان کے لیے شہر امن سے توا ہوتی ہے ان کے لیے شہر امن سے توا ہوتی ہے